موسیقی ہسٹریر پہنچے اور مکینوں کی شکایات سنی اس موقع پر جوکھیو برادری نے گلی میں صفائی سترائی کی اپترس ارتحاد بر ٹاؤن عملے کے خلاف شکایات کی جن پر انہوں نے انہیں یقین دہانی کرائے گی کہ جلد شہر بھر میں صفائی سترائی کا عمل شروع کیا جائے گا کیونکہ اس سلسلے میں میری اسسٹنٹ کمیشنر کیونکہ اس سلسلے میں میری اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی سی سے بات چیت ہو چکی ہے آپ مطمئن رہے حبر شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں پاکستان کلونی کے قریب بستی دھاندوں میں بیز بان جانور کتے پر ظالم شہری نے شکاری پالتو کتے چھوڑ دیئے مقامی شہری کے مطابق خونخار کتےوں نے آوارہ کتے کو کارٹ کر جان سے مار دیا آر این اے نیو سے آوارہ بیز بان جانور کتے پر پالتو کتے چھوڑنے کی فوٹیج حاصل کر لی فوٹیج میں خونخار پالتو کتوں کو وارہ کتے کو نوچے فازیہ دیکھا جا سکتا ہے مقامی لوگوں کے منع کرنے پر پھر ظالم شخص کو بے زبان جانور پر ذرا ترس نہ آیا عوامی حلقوں نے اس بے رہم شخص کو گفتار کرنے کا مطالبہ کیا پیپس فارٹی ٹنڈو مستی کی رہنمار رئیس مدسرہان مری نے کہا کہ تبدیلی سرکار نے ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی بلاول گوٹو زرداری ہی ملک درپیش مسائل سے نجات دلانے کا ذریعہ ثابت ہوگا یو سیٹ انڈو مستی میں ایک کروڑ ہتی رقم سے تعمیر ہونے والے نکاسی آپ سکیم اور گلیوں کے منصوبے کا جازہ لیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی اور اپنے حیالات کا اظہار کیا مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں صدور الاشاری کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں خیرپورٹ شہر میں اور یہاں پر عمران حکومت کے بارے میں کچھ شہری بات کریں گے ان کے شہریوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور کس طریقے سے شہری اس حکومت کو فیل کر رہے ہیں آئیے یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے عمران خان کے حکومت سے ہم کتنے خوش ہیں وہ تو ہمیں ہی پتا اس نے کہا کہ آٹھا سستہ کریں گے چالیس روپے ستر روپے کر دیا کہا چینی سستہ کریں گے چینی ساٹھ روپے سے اسی روپے کر دیا گلتی ان کی نہیں گلتی ہماری اپنی جو ہم خود گھر سے نکلے دیں ان کو ووٹ دینے کے لیے یہ گلتی ہماری اس کا بس پوچے تو جو آدمی مر رہے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لگا دے تاکہ اس کا بھی ٹیکس وصولو کیوں مرائے عمران خان کے حکومت سے ہم بہت ہی ناخش ہیں ہمیں تو بس انتظار ہے کتنا ٹائم پورا ہو رہا ہے کہ ہم اسے اتار دیں تبدیلی کس طرقے کی تبدیلی آئی ہے ملک میں اور کیا فائدہ ہے عوام کو عزیز اللہ عزیز شیطان رضی ہے تبدیلی حکومت تو ہم پہلے سنتے دے تو تبدیلی ہے اب تو مجھے تو یہ تبدیلی نہیں ایسے سمجھو کہ تباہی لگتی ہے تبدیلی کوئی نام کی تیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے پاکستان کا بیڑا گھرک کر کے دیا ہے اس وزیر آدم نے دیکھو کتنا پوری دنیا میں یہ جو پی اے اے کا بہنجاز تھا وہ ملائشہ نے روک لیا یہ پاکستان کی ایسیت تباہ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کسی کام کا نہیں ہے یہ صرف نعرے لگا رہا ہے کچھ بھی نہیں سر عمران خان جو آج حکومت کر رہے ہیں اور عوام کے کیا تاثرات ہیں اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے تبدیلی حکومت سے نعرے لگانے سے یہ تبدیلی حکومت نہیں آتی ہے جس ملک کی تعلیم اور معیشہ تباہ ہو جائے وہ ملک کبھی بھی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گھامزہ نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستان کا کوئی بھی لاکہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تعلیم کی بہتری صحت اور مہنگائی کا جن قابو میں کیا جا سکے لیکن تبدیلی حکومت نے ہمیشہ اپنے مفاد کی بات کی ہے قوم ملک کو معاشر بوران کا شکار بنا دیا ہے تباہ کے دھانے پر لاکھرا کر دیا ہے یہ اس سے تو عامریت کی گورنمنٹ کے بارے میں لوگ بولتے تھے لیکن اس نے تو عامریت کے بھی پر نکال دی ہیں اس وقت عوام کے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ مہنگائی کا رونا رونے کی وجہ سے اور لگتا ایسا ہے کہ اس کا زوال پذیر ہو چکا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ مستقل میں اپنا ایک کونسلر کی نشست بھی ہے نا حاصل نہیں کر سکے ایسے حالات پیدا کر دیا پی ٹی آئی کی نئی تبدیل سکیم جبارے میں کنے گا تھی ہی کیتروں ہو کم ترکیہ ہمانے میں ہے اسکیم آسان کہ اگر میں امپا اور صحیف پیرelveت بچل جالنی انہیں حقہ کرو رہے اسکیم دنہی سی ایم صندگہ ترو مجھو والے صاحب سردار رضان شبیر کھانا اگر میں ہے میں ہے امپا اور صحیف پیر Track مسلر نشست بھانا اسی پرصن کم کرائے چکا ہوا باقی آنا ہی میں دیکھو ریل کم آئے پیسہ رکے وٹھوار نائل جے کو وزیر آدمہ ہیڈل گورمیٹہ سانجے ایم پی ایم این اے کے فنڈ اپ نصیدے آوہ سانجے سی ایم سندھ جے پیسہ نظرے بلاول بھٹو انشاءاللہ وزیر آدم تین دو پاکستان پیپوس پارٹی مستق بلا بلاول بھٹو مستق بلا باقی ہے تاں جسو عمران خان جے کو نائل وزیر آدمہ کو بھی ملتا ہی ترکیہ تھی کم وہ ترنس سالن میں کیڑی اسکیم دینی دیں انشاءاللہ آمی قریب انہ کے گھر مقلی دا دیں آوہ مستق بلا کی الیکشن پاکستان پیپوس پارٹی پورے پاکستان میں سکینوں بلاول بھٹو زرداری صاحب علی جانم کی خبر شامل کرتے ہیں اوچ شریف سے جہاں سردار ملک قادر بخش وارن سابق مشیر کے نماز جنازہ پر جیب قطروں نے کئی لوگوں کی جیبوں کا صفایہ کر دیا زرائی کے مطابق سردار ملک قادر بخش وارن سابق مشیر کے نماز جنازہ کی دوران جیب قطروں نے متعدہ لوگوں کو موبائل فون و نکتی سے محروم کر دیا عوام نے حب درکت بنانے کے بعد تھانا درکوٹ کے حوالے کر دیا اب رکھ کرتے ہیں ہم راولپنڈی کا جہاں ہمارے نماز جتا اور احمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ موجود حکومت نے جو تبدیلی کا نارہ لگا کر بسر اقتدار آئی تھی اس حوالے سے راولپنڈی کے عوام کی کیا تاثرات ہیں جانتے ہیں عطا اور احمان سے جی بتائیے گا اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں راجعبزار فورا چوک میں یہاں پر عوام موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں ان کے کیا ویوز ہے ماردہ پہ اگری بانو اور کیے کرنا پہ اگری بانو کون ماردہ پہ مران خان تکے پیغام دیسو سا پہلے میں اتنی مہنگائی کسا بادشاہی کچھ نہیں دیکھی سعودی عرب جن میں پھریں ہیں دبیجیوں اٹھائی بھی دیکھیں آپ ساڑھے ملکہ چڑھا نا زیادہ مہنگائی ہے ساڑھی آتا تو باہر حسن کر دے لے لے کے لوگوں کو لطلہ گا گیا کوئی چیز پوری ہوڑی کوئی نہیں ہوڑی شامی فکر صحیح نا نندر پیڑی نندر سورہ اٹھ کرنے چلو جی ٹاگین چاو جی جلو روڈ کارپریشن آلے سانونی رام کرن دنے وہ پگل لڑنے آنے اور تسانت کے بنائے اوکے کریا انہ ساندر بھائی رویہ نگے 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 بچے گھوٹی کم مانگنے باہر روڈ پر دیں سوال ہے بات یہ ہے کہ میں چنہ چاڑ کا کام کرتا ہوں اور یقین کیجئے پہلی حکومتوں میں میں پانچ دس کا جو پلیٹ بیٹا تھا نا اس میں سکون تھا اب جو ایسا وقت آگیا ہے کہ تیس پچاس میں بھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے سٹارڈ لائٹ ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ کا حسین یہ بتائیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ جاری ہے اس سے آپ مطمئن اگلے بھی پانچ سالوں میں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کیا سمجھیں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے اس عوام کے لئے وہ بہتر سوچیں وہ جہاں بھی بھی عوام کی آواز ہے یہ کم از کم نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں مطمئن اس سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس کو الیکشن نے ہوت دی ہیں وہ بھی اس سے آج کل تنگ ہے ٹھیک ہے اب میرے بس چلے تو اس کو میں آج نہیں گھنٹے میں اندر اندر اٹھا دوں لیکن بس نہیں چلتا اسانہ ہے کہ کسے کتے نو دے دے سا بوڑ اسا نہیں دے لے بوڑ سکرنڈ موٹروے پولیس کی زبردرت فرز شناسی دس سالہ گم شدہ بچے کو اپنے والدین سے ملوا دیا موٹروے پولیس بیٹھتی اس کی افسران انسپیکٹر منظور احمد چنہ کو دورانے پیٹرولنگ سکرنڈ کے قریب نیشن ہائیوے پر ایک بچہ دس سالہ بچہ مجاہی جو سخت سردی مہر ہوتا ہوا پرچان حالت ملا وہ اپنے والد کا نام ارشاد علی بتاتا ہے لیکن بچے کو گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رابطہ نمبر جانتا تھا اسی سوتحال کے پیش نظر بچے کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل لے پیٹ کر حفاظتی تحویر میں لے کر بچے کے گھر کی تلاش کرتے رہے بلاہر بچے کے گھر تلاش کر کے اپنے والدین سے ملا دیا جو سیمن کے قریب بان سے ادعابات کا رہیش ہے دوسری جانب ڈی ایس پی موٹروے جی ایم بلوچ نے ذاتی کی کاربائی کرتے بچے کو والدین کے حوالے کرنے پر والدین نے موٹروے پولیس سکرینٹ کا شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ دعائیں بھی دی اس موقع پر ایس پی موٹروے نے افسران کو شاباز دیتے کیش نام کا اعلان بھی کیا بوانہ کے علاقے امین پور بنگلہ میں بل صفائی کے نام پر بند کی گئی نہروں کی ابھی دک بل صفائی شروع نہیں کی گئی نہریں بند ہونے کی وجہ سے کسان حصوصی طور پر گندم کے کارسکانوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد افضل رمانہ سے جی افضل بتائے گا کیا تفصیلات تھا ہاں کے پاس اس سوالے سے بوانہ کے علاقے امین پور بنگلہ میں صفائی کے نام پر ایک ماہ پہلے نیروں کو بند کیا گیا تھا مگر ایک ماہ گزر گیا ہے میکمہنار کی طرف سے بل صفائی شروع نہیں کی گئی اس سوالے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کی بوائی کے وقت نہریں بند کی گئی تھی مگر ابھی تک نہیں چلائے گئی جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو پانی کی قلت کا سامنا ہے ہر سال نہریں بند کی جاتی ہیں مگر صفائی نہیں کی جاتی اب وہ ڈیزل پیٹر انجن اور بجلی کی موٹروں سے فصلیں سراب کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جی بے لکل جی ہر سال با جی میں ایک ماہ نیر جڑا ہے وہ نیرہ بند کر دا پال صفائی واسطے تیر جوائیں دی پال صفائی واسطے دی نیر دی پال صفائی واسطے لیکن کسے بھی سال پال صفائی بے لکل نہیں ہوندی ہے جی کسان جننے بھی ہیں جی بڑے تانگوں دینے بڑے مشکلاتیں نہ گزر دینے ہر سال کسان تقریبا جدو کنہ کا لگنی شروع ہوندی ہے جی ہر سال پال صفائی کے نام پر ملنے والے پیسے اڑپ کر لیے جاتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت بال صفائی کروائیں گے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیروں کو فوری طور پر چلایا جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے کیمرہ مین محمد عریف ڈیکو کے ساتھ محمد عفظر رمانہ آر این این نیوز بھانا بہت شکریہ حفظر رمانہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں مجھ پیر گائب کے قریب کوچ اور ویگن میں تصادم ایک شخص جانبھاک متعدد زخمی ذرائع کے مطابق مجھ پیر گائب کے قریب کوچ اور ویگن میں تصادم ایک شخص جانبھاک متعدد زخمی حادثے میں اٹھارہ مسافر زخمی ہوئے زخمیوں کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا آر این این نیوز سے فی الوقت تہہی مزید حبروں تفصیلات کے لئے ویزر کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو.رنینیوز ایسٹی ڈاو ٹی ویو دیکھتے رہیے آر این این نیوز اسے کے ساتھ مجھے حکمال شب اور مجھے مومن شباس کو دیجئے جازت اللہ حافظ